اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت میں تین دن یا دس دن چالیس دن یا جو ہے چار ماہ یہ جو لگاتے ہیں تبلیغی جماعت میں اس کی سرعی حیثیت کیا ہے بعض حضرات تین دن لگانے کو یا دس دن لگانے کو چلہ لگانے کو سنت سمجھ رہے ہیں یہ جو ہے شریعت کا حکم سمجھ رہے ہیں ضروری سمجھ رہے ہیں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا ہوں کبھی بھی یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے میں نے کوئی مسئلہ یہاں بتایا ہے آپ کو آپ یاد رکھیں کہ میں کسی کتاب سے ہی بتا رہا ہوں موتبر کتاب سے ایسی چھوٹی موٹی کتاب جو ہے غیر موتبر کتاب سے نہیں کسی موتبر کتاب سے آپ کو بتا رہا ہوں تو بہر کیف آپ اگر دیکھنا چاہیں تو اہم مسائل میں مسئلہ لکھا ہے جل نمبر سات صفحہ نمبر بائیس پہ اور فتاوہ محمودیہ میں جل نمبر پانس صفحہ نمبر اکتر پہ فتاوہ دارلوم دیوبن میں فتاوہ نمبر تین تالیس ہزار انتیس پہ آپ کھول کر دیکھئے گا یہی باتیں ملیں گی جو آپ کو بتاؤں گا جہاں تک چلہ لگانے کی بات ہے یا تین دن لگانے کی بات ہے دس دن لگانے کی بات ہے چالیس دن چار ماہ لگانے کی بات ہے یاد رکھیں یہاں دو چیز سمجھنے کی ہے بعض ازرات ان پہ دلائل پیش کرتے ہیں چار ماہ پہ چالیس دن پہ اور تین دن وغیرہ پہ دس دن پہ دلائل پیش کرتے ہیں دلائل پیش کرنا گلت ہے میں بلکل سرہتن بتا رہا ہوں ایک چیز ہے دلائل ایک چیز ہے حکمت دلیل اور حکمت دو چیزیں ہیں بات سمجھئے گا جب بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ آپ اس پریسانے سے دور ہو جائیں گے جو حضرات آپ کو بہکا بھی رہی ہوں گے کہ تین دن لگانے کا ثبوت کہاں سے ہے دکھا دو ہمیں یہ ساری باتیں حل ہو جائیں گی جو چلے وغیرہ کے مطالب جو اعتراضات وغیرہ ہیں یہ سارے دفاع ہو جائیں گے سارے حل ہو جائیں گے اگر میری بات آپ سمجھ جائیں گے ایک ہے دلیل ایک ہے حکمت چار ماہ لگانے کی چالیس دن لگانے کی حکمتیں موجود ہیں حکمت لیکن دلائل موجود نہیں اس کی کوئی دلیل ہو کہ چار ماہ لگانا یا چالیس دن لگانا سنت ہے چالیس دن جماعت میں نکلنا کوئی جو ہے واجب ہے یا کوئی جو ہے کسی کا اللہ کے رسول کا طریقہ ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں یعنی یہ حکمت موجود ہے حکمتیں آپ جو ہے علماء اکرام سے سن سکتے ہیں کیسے کیسے حکمتیں ہیں پھر لمبی بحث ہو جائے گی اس لئے میں یہ حکمت کو ترک کر رہا ہوں چھوڑ رہا ہوں لیکن ہاں ثبوت اس کا نہیں ملے گا اب یہ کرتے کیوں ہیں تین دن دس دن چالیس دن چار مہینہ یہ سب کیوں ہیں وجہ کیا ہے ایک بات آپ سمجھ لیجئے ایک چیز ہے کسی کام کا اصول جو کس طریقے پہ کریں گے ہم اس کا جو ہے ایک طریقہ ہے کہ ایک جو ہے اپنا وقت متین کر دیتے ہیں کہ ہم انہی انہی اوقات میں کریں گے اب اگر کوئی انہی اوقات کو مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ جو ہے کہیں نوکری کر رہے ہیں ڈیوٹی پہ جائیں گے دس بجے جائیں گے چار بجے آئیں گے دن میں دس بجے جاتے ہیں اور شام میں چار بجے واپس آ جاتے ہیں روزانہ جاتے ہیں دس بجے جاتے ہیں چار بجے آتے ہیں روزانہ اب یہ جو آپ کے لیے جانا ہے اور روزانہ آنا ہے یہ آپ کے لیے کوئی شرعی حکم نہیں ہے بلکہ یہ ایک آپ کا اپنایا ہوا طریقہ ہے تاکہ آپ وہاں صحیح سے ڈیوٹی کر سکیں آپ کی ڈیوٹی وہاں صحیح سے ہو سکے آپ ڈیوٹی پہ کام کر سکیں صحیح سے اسی لیے یہ طریقہ آپ کا اپنایا ہوا ہے اس طریقے کا حکم شرعی حکم نہیں ہے ایسے ہی یہاں پر بھی جو جماعت میں تین دن دس دن چالیس دن چار مہینہ کا جو ہے لگانے کا بتایا جاتا ہے کہ چار مہینہ لگاؤ چالیس دن لگاؤ یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ اس طرح چل سکتے ہیں آپ اس طرح چلئے یہ ایک جو ہے جیسے کہ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں مدرسے میں پڑھنے والا جو ہے ایک سال پڑھتا ہے دو سال لگتا ہے مولوی کے لیے آٹھ سال پڑھتا ہے عربی آٹھ سال پڑھتا ہے اس سے پہلے حبز پڑھتا ہے تین سال چار سال دو سال یہ سب جو ہیں یہ ایک ان کا اپنا طریقہ ہے شریعت اس سے کوئی نہیں سمجھتا ہاں اگر کوئی شریعت سمجھنے لگے گا کہ اللہ کے رسول کے حکم ہے کہ جماعت میں تین دن نکلو ملکل کھلے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر کوئی یہ سمجھے گا اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تم چلے میں نکلو چار مہینے کے لیے نکلو چالیس دن کے لیے جماعت میں نکلو اللہ کے رسول کے حکم ہے صحابہ کا طریقہ ہے اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہے اپنی سوچ کو درست کر لے کیونکہ اس طرح سوچنا اس طرح سمجھ کے جماعت میں نکلنا اس کے لیے گناہ ہے گناہ جائز نہیں کیونکہ ایک نئی چیز کو شریعت میں جو ثابت نہیں ہے جس کا ثبوت نہیں ہے اس کو شریعت میں داخل کر رہا ہے اور اسی طریقے کو شریعت سمجھ رہا ہے اسی طریقے کو ضروری سمجھ رہا ہے تو پھر یہ بدات ہو جائے گا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے ہاں آپ تین مہینہ چار مہینہ نکلیے آپ چالیس دن کے لیے جماعت میں نکلیے آپ دس دن کے لیے نکلیے تین دن کے لیے نکلیے بلکل آپ کا کام صحیح ہے آپ چالیس دن کے لیے بھی نکلیے لیکن یہ جو وقت متین کر رہے ہیں چالیس دن یا دس دن تین دن اس متینہ وقت کو آپ شریعت مت سمجھئے گا سمجھ پا رہے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ یہ اپنا وقت ہے جیسے کہ آپ نوکری کر رہے ہیں سرکاری نوکری ساٹھ سال تک متین ہے مثال دے رہا ہوں ساٹھ سال پینسار سال تک آپ سرکاری نوکری کر سکتے ہیں جب آپ کی عمر پینسار سال ہو جائے گی آپ کو وہاں سے نکال دیا جائے گا آپ جو ہے آپ مطلب نوکری پہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ آپ بڑے ہو چکے ہیں یہ سرکاری قانون ہے تو اب اگر کوئی اسی ساٹھ سال کو پینسار سال کو کہے گا شریعت کا حکم ہے تو کیا کہیں گے کہیں جائل ہے یہ اس کا دماغ خراب وغیرہ لگ رہا ہے کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں اور یہ جو متین کیا گیا ہے یہ ایک آسانی کے لیے یہ ایک اپنا طریقہ جو ہے اپنایا گیا ہے تاکہ آسانی یہ کام کرنے میں ایسے ہی یہاں پر بھی جو چالیس دن تین دن چلا چار مہینہ وغیرہ یہ سب جو اپنایا گیا ہے یہ ایک اپنا اصول اپنا طریقہ ایک ذابطہ بنایا گیا ہے اس کا ان اوقات کا شریعت سے تعلق نہیں ہے لیکن ہاں ان کی حکمتیں موجود ہیں آپ کتابوں کا متعلق کریں حکمتیں علماء اکرام نے بے شمار بہترین بہترین حکمتیں بیان کی ہیں کہ اگر چالیس دن متین کیا گیا ہے کیوں تیس دن کیوں متین نہیں کیا گیا چالیس دن کیوں متین کیا گیا ہے آدمی پوچھتے ہیں کہ چالیس دن کیوں متین کیا گیا تیس دن کیوں نہیں متین کیا گیا تو چالیس دن کی حکمتیں موجود ہیں اور تیس دن کے مطالق میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر وہ تیس دن متین کرتے پھر بھی آپ ہی سوال کرتے کہ تیس دن کیوں متین کیا گیا چالیس دن کیوں نہیں متین کیا گیا لہٰذا کسی ایک کو متین کر لیا گیا لیکن اس متینہ کردہ کو اس متینہ اوقات کو کوئی شریعت نہیں سمجھ رہا ہے اور جو سریعت سمجھ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے وہ اپنی اصلاح کرے سمجھ پا رہے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے یاد رکھیں یہ ایک نساب ہے یہ ایک ہم جو تین دن نکلتے ہیں دس دن نکلتے ہیں یا چار مہینہ نکلتے ہیں چالیس دن نکلتے ہیں یہ ایک ہمارا نساب ہے یہ نساب اپنا نساب ہے ہمارا نساب ہے اس نساب کا سریعت سے ہم تعلق نہیں رکھتے ہیں اس نساب کو سریعت سے جوڑتے نہیں ہیں یہ ایک ہم اپنی آسانی کے لیے اپنا طریقہ اختیار کیا ہوئے ہیں تاکہ اس طریقے پہ ہم سریعت پر عمل کر سکیں کچھ دین کی باتیں سیکھ سکیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اس لاحے امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئی نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی